درشتہ داروں کے حق میں بہتر تھا کوئی کہتا کام والوں کو شکایت نہ تھی کوئی کہتا جس سے ملتا تھا مسکر آکے ملتا تھا کوئی کہتا کسی کو کوئی تکلیف نہ تھی رب فرماتا کرشتہ گواہ ہو جاؤ اگر کام والے اسے اچھا کہہ رہے ہیں تو میں اسے اپنی رحمت سے عاد اچھا بنا دے رہا ہوں کوئی آجائے تو کبھی سند نہ مانگا کبھی شجرہ نہ مانگا فرض کر لو اگر وہ نہیں ہے سید اور تم نے شجرہ مانگا تو بچ بھی سکتے ہو اگر وہ سید تھا اور تم نے شجرہ مانگا رکھا ہے تو سنو اگر تیری چوکھٹ پہ تیری چلتی ہے تو پھر جنت میں ان کے نانا کی چلتی ہے کان کھول کے سنو پھر جنت میں ان کے نانا کی چلتی ہے عالی حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب بہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت سارے بونے جنت رسول اللہ کی قسمت والے ہو کمیٹی والوں حضرت نے کرم فرمایا تشریف لے کر کے آئے اور مقدر کے دھنیو آج حضرت دعا کریں گے اتنا بڑا مجمہ آمین کہے گا میں تو حضرت ایک بات کہتا ہوں پتا نہیں اس مجمع میں کون ایسا بندہ بیٹا ہو جو جب دنیا سو جاتی ہو تو رات کو اٹھ کے اپنا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑ لیتا ہو کیا پتا ہے ضروری ہے جو بہت دستار ضروری ہے حضور کا ہونے کے لئے تاوتب آشق ہے کتنی بار تو پیبندر لگانے والے بھی حضور کے اتنے قریبی ہوتے ہیں کہ لوگ مدینہ جا کے وہ نہیں دیکھ پاتے جو وہ لیٹے لیٹے گھر سے مصطفیٰ کے نظارے دیکھ لیتے جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے ہاں میں شکر گزار ہوں قاری صاحب قبلہ اس عمر میں بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا عدرت کو بستر پہ لیٹا ہوا ہونا چاہیے تھا یہ دونوں بزرگوں کی کرم نوازیاں کہ یہ ابھی تک ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے ہیں میری دعا اللہ دونوں کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے آمین مت کہہ دیو کہ تمہارا نقصان نہ ہو جائے اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے ہاں ان کی عمر کی برکتوں کی دعائیں مانگا کرو اگر یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں ہاں یہ سلامت تو ہم سلامت ہیں ایک حالات بگڑتے جا رہے ہیں تم سے گزاری شنوجوان لو اللہ تمہیں سلامت رکھے اتنا بڑا جلسہ کیا اتنا بڑا انتظام کیا بہت کم وقت میں بڑی سپیڈ سے آپ نے کام کیا ایک میں گزاری شاب سے کر جاؤں کمیٹی والو کر دوں ایک گزاری شاب سے برا نہ ماننا بس میں ضروری بات بتانا چاہتا ہوں سنیں کمیٹی والو یقیناً آپ نے اس جلسے کا جب ارادہ کیا ہوگا تو کئی بار لوگ بیچ میں تانہ زنی کرتے کوئی کہتا دیکھو یہ انہوں نے دھونگ بنا رکھے کوئی کہتا ان کے تماشے ہیں کوئی کہتا یہ بس ان کے پیٹ پالنے کے طریقے ہیں وہ یہ چلیں صحابتین پھیلانے کے لیے کبھی دل تھوڑا نہ کرنا دل تھوڑا نہ کرنا اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے جب بھی دعا مانگو کہنا یا اللہ ہم ذرے ہیں ہم سے آفتاب کا کام لے لے ہم قطرے ہیں سمندر کا کام لے لے اللہ جس سے چاہے اس سے دین کا کام لے لیتا ہے جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے اس کی مرضی ہے ہاں لیکن پیچھے مڑ کے مت دیکھنا کون کیا کہہ رہا ہے کبھی مت دیکھنا حضرت علی فرماتے ہیں ہرن اتنی تیز بھاگتا ہے کہ وہ شیر کے ہاتھ نہیں آسکتا لیکن پکڑا جاتا ہے اپنی ذرا سی کمزوری کی وجہ سے اور وہ کمزوری کیا ہے آپ فرماتے ہیں ہرن مڑ کے پیچھے کو دیکھنا ہے اس لیے پکڑ جاتا ہے اگر وہ مڑ کے پیچھے نہ دیکھے تو کبھی شیر کے ہاتھ نہیں آئے گا بس بتانا یہ ہے تم بھی مڑ کے پیچھے مت دیکھنا اگر مڑ گئے تو دین کا کام نہیں کر پا ہوگی اگر تانوں کا فکر کی ہوتی تو ان علماء نے پوری زندگی قرآن نہ پڑھایا ہوتا اگر لوگوں کے چملوں کی فکر کی ہوتی تو آج ہمارے تمہارے گھروں میں حافظ قرآن نہیں ہوتے تمہیں تو کچھ بھی تانے نہیں ملتے جو ان مدرسہ چلانے والوں کو تانے ملتے ہیں جب قرآن پڑھانے والوں کو تانے ملتے ہیں یاد رکھو جب دین والوں کو کوئی تانے دیتا ہے کوئی جملے کستا ہے مشیعت کا نقیب آواز دیتا ہے میرے پندے برداشت کر لے بس کچھ دن کی دنیا ہے کچھ لمحوں کی دنیا ہے مر کے یہ بھی قبر میں آئے گا تو بھی قبر میں آئے گا میدانِ عشر میں جب تجھے اٹھاؤں گا جب دنیا کو بتاؤں گا کہ تم جسے تانے دیتے تھے یہ تمہارے تانوں کا حقدار نہیں یہ تو میری رحمت اور دونوں جنت کا حقدار رہا اس لئے دل تھوڑا نہ کرنا اور آگے بڑھا گے لوگوں آپ سے گزارش کرو وہاں رشک کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ تو اللہ ہی جانے تھا اس کے راز ہیں وہی جانے بس آخر ہم نے یہ سنا اور پڑھا گئے جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو بارشیں روک دی جاتی ہیں بس گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو بارشیں بولیں بارشیں روک دی جاتی ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے کیے ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب بخش دیتا ہے سمجھے نا میری بار کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں ہمارے جو ہم نے کیے اکیلے میں اور ہمارا رب ہمیں بخش دیتا ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو رب بھی نہیں بخشتا اور وہ سب سے مشکل گناہ ہے حقوق العباد کا گناہ کسی کا دل توڑنے کا گناہ آج اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے سنیں بیٹے بیٹے گھر سے سنیں بات اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے میں اگر ہاتھ اٹھوا لوں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کے دل میں کسی کی طرف سے ذرا سے بھی رنگ جش یا کینا یا حسد یا تکلیف نہ ہو تو یقیناً تین پرسنٹ ہاتھ نہیں اٹھوائیں گے تین فیصد ہاتھ نہیں اٹھوائیں گے جس کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو آجی تنے بڑے مجمع میں ہم بیٹھیں ہر بندہ کسی نہ کسی طرف سے کوئی تکلیف لیے بیٹھا ہے تم مسجد میں اگر کسی کائنات دل میں لے کے آتا ہے تو پھر میں تیرے سجدے بھی قبول نہیں کرتا ہوں ہم ذرا سوچیں اور اکیلا بندہ اپنے بھرے میں سوچیں میں اس چیز کا دی نہیں ہوں میں تم سے ہاتھ اٹھوائوں کون ماف کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے کون ناراضے وہ ہاتھ اٹھائے بس میں اتنا جانتا ہوں جناب صرف اپنا محاسبہ کروں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی گئے میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا گئے میں نے کسی رشتہ دار کو گھر سے تو نہیں اٹھایا گئے کسی رشتہ دار کے خلاف میں نے فون پہ بکواس تو نہیں کی ہے ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے اوہ یار بہت دور کیوں جاتے ہو صرف اپنے پریوار کے بارے میں سوچے ہر بندہ سوچے میں نے باپ کے خلاف تو کوئی جملہ نہیں بولا گئے باپ سوچے میرے بیٹے کی طرف سے دل میں کوئی رنجش تو نگی ہے پھر یہ دونوں مل کر کے سوچیں میری بیٹی مجھ سے تکلیف میں تو نگی ہے ہاں ہاں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں بہت قریب سے چھانک کے دیکھو گے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر نہیں آیا کرتی ہیں لیکن وہ بڑی بڑی چیزیں ہوا کرتی ہیں آج حالات پترتے جا رہے ہیں خدا کی قسم اکثر بیٹیاں پریشان ہیں اپنے گھر والوں سے اکثر بیٹیوں کے دماغ خراب ہیں کہ وہ جائیں تو کہاں جائیں اور تم سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر خدا نے تمہیں شوہر بنایا گیا تو اپنے آپ کو شداد نہ سمجھنا اپنے آپ کو حامان نہ سمجھنا اپنے آپ کو قارون نہ سمجھنا اگر تمہیں رجال و قفا مونا حالان نساء کا خطاب دیا گیا گیا تو اپنے آپ کو تجھال مستمجھ لینا خیریت نقیق ہے اگر تمہاری وجہ سے کسی کی بیٹی کا دل جوٹ گیا بلا وجہ اگر تم نے کسی کو ستایا ایک بات کان کھول کر کے سن لینا ہر گھر کے اندر کسی کی بیٹی موجود ہے کسی کی بیوی موجود ہے کسی کی ماں موجود ہے فرمایا گیا گیا جس گھر کے اندر کوئی عورت رویا کرتی ہے اس گھر سے خدا کی رحمتیں روٹ جایا کرتی ہے اس سے رحمتیں ناراض ہو جایا کرتی ہے آج ہر گھر کی کہانی ہے کہیں پہ بیٹی رو رکھی ہے کہیں پہ ماں رو رکھی ہے کہیں پہ بیوی رو رکھی ہے اگر حضور سے عشق کیا گئے تو رشتے ایسے نہیں بھا کے جاؤ ایسے نہیں بھا کے جاؤ کہ جب تیرا چنازہ اٹھے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا ہوا چنازہ پہ لیٹ کے جا رہا ہے بلکہ ایسے زندگی گزار کے جا اگر چنازہ تیرا اٹھے لوگ روئیں تو ضرور لیکن بدتوا کر کے نہ روئیں یہ سوچ کے روئیں یہ جا رہا ہے آج کے بعد میرے گھر کا چولا کیسے چلے گا آج کے بعد میرے کموں کو کون سنے گا میری تکلیفیں کم کون کرے گا جب کسی کے جنازے کے ساتھ لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں رب فرماتا فرشتہ بتاؤ تو صحیح اس جنازے کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں ان کی زبانوں پہ کیا تھا کہتے مالک وہ اس کی تعریف کر رہے گئے کہ بتاؤ لیکن تھا کیسا کہ گناہ بہت کیے گئے رب فرماتا ہاں ہاں گناہ کیے گئے لیکن لوگ کیا کہہ رہے گئے کہا کسی نے کائے غریبوں کو کھلاتا تھا کوئی کہتا رشتہ داروں کے حق میں بہتر تھا کوئی کہتا کام والوں کو شکایت نہ تھی کوئی کہتا جس سے ملتا تھا مسکرا کے ملتا تھا کوئی کہتا کسی کو کوئی تکلیف نہ تھی رب فرماتا فرشتہ گواہ ہو جاؤ اگر کام والے اسے اچھا کہہ رہے گئے تو میں اسے اپنی رحمت سے آدھ اچھا بنا دے رہا ہاں ہاں جب جنت باٹنے کی باری آگئی جب جنت باٹنے کی باری آتی چرائے پہ کھڑے ہو کے آستین اٹھا کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور خدا کے بندے کسی کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کو سوچ اپنے آپ کو سوچ سنیں میری بات مجھے بڑی تکلیف ہے چند دن سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں میں ہاں ایک بچی کا اتن فون آیا وہ کہنے لگی اللہ نہ دعا کر دیں کہ اللہ اتنا دے دے کہ میرا اپنا گھر بن جائے سننا بہت غور سے بھائیو تم بھی سننا لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں میں